سلی علی رسول کریم اما بعد محترم حضرات قربانی کے چند مسائل ہیں جن مسائل سے واقفیت نہایت ضروری ہے کیونکہ بعض دفعہ مسائل سے ناوقفیت کی وجہ سے قربانی صحیح نہیں ہوتی یا قربانی بہتر نہیں ہوتی اس لیے ان مسائل کا جاننا ضروری ہے سب سے پہلی چیز اور پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ قربانی کے وجوب کا سبب کیا ہے یعنی کن وجوہات پر قربانی واجب ہوتی ہے احناب کے نزدیک قربانی واجب ہے تو پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہر مسلمان بالغ آقل پر قربانی واجب ہے جس پر یہ چیز پائی جائے کہ وہ نساب کا مالک ہو صاحب نساب ہو اور صاحب نساب ہونے کے ساتھ یہ چیز ضروری ہے کہ یہ نساب اس کی حاجاتِ اصلیہ سے زائد ہوں ایکسس ہوں کیونکہ صرف نساب کے پائے جانے سے نہیں بلکہ نساب کا پایا جانا اور یہ نساب جس کی مقدار علماء نے اور فقہاں نے یہ لکھا ہے کہ نساب جو ہے جو زکاة کا نساب ہے وہی یہ بھی ہے تو زکاة میں نساب چاندی کے اعتبار سے چھ سو بارہ گرام تین سو ساٹھ میلی گرام اور سونے کے اعتبار سے ستاسی گرام چار سو اسی میلی گرام ہوتا ہے تو یہ سونا یا چاندی لیکن عام طور سے زکاة جو نکالی جاتی ہے وہ چاندی کے حساب سے یعنی مالیت جس کا اعتبار کیا جاتا ہے وہ چاندی کے حساب سے کیونکہ چاندی کی قیمت سستی ہے کم ہے سونے کے مقابلے میں تو کسی کے پاس اگر صرف سونا ہے چاندی بلکل نہیں ہے اور نے کوئی رقم ہے مال ہے نے کوئی اور اسباب ہیں تو اس کے لیے اگر وہ چاندی وہ اگر سونے کا نساب پکڑتا ہے تو اس کے لیے درست ہے لیکن جس کے پاس صرف چاندی ہے یا چاندی کے ساتھ ساتھ سونا بھی ہے خواہ وہ ستاسی گرام چار سو اسی میلی گرام نہ بھی ہو تو اس صورت میں وہ صاحبِ نساب ہو جاتا ہے اگر اس کے پاس چھے سو بارہ گرام چاندی چھے سو بارہ اور تین سو ساٹھ میلی گرام چاندی کے بقدر یعنی اس کی قیمت جتنی ہوتی ہے اتنا مال ہو یا اتنی چاندی ہو یا کوئی اور مال تجارت ہو جو اس حد تک پہنچ جائے اس مال میں وہ مال بھی شامل ہے جو اس کے گھرے لو سامان ہیں اور اس کے حاجاتِ اصلیہ سے زائد سامان ہیں اور جو یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے اور ایسے ہی قرائے کے مکان ہیں جو اس کے اپنے گھر کے علاوہ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو یہ چیز قربانی میں ضروری ہے البتہ قربانی میں البتہ زکاة میں یہ چیز ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہولانِ ہول کا ہونا ضروری ہے یعنی سال کا گزر جانا ایک قمری سال اس پر گزر جائے یہ زکاة کی ادائیگی کے لئے ضروری ہے لیکن قربانی کے لئے یہ چیز یعنی ہولانِ ہول پورے سال ہونا یہ پورے سال ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ قربانی کے ایام میں اگر ان چیزوں کا وہ مالک ہو گیا جس کا ذکر ابھی ہوا تو اس پر قربانی واجب ہے اب بڑے جانور میں ایک حصہ واجب ہے اور جو چھوٹے جانور ہیں جن میں ایک ہی حصہ ہے تو ایک جانور قربانی کرے اصل اس کے اوپر ایک حصہ ضروری ہے اب وہ ایک حصہ چاہے بڑے جانوروں میں سے لے لے یا ایک حصہ والا جانور لے لے جیسے بکری بھیڑ دنبا وغیرہ خسی یہ سب ایک حصہ والے جانور ہیں تو پہلے تو ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ قربانی جو آدمی پیش کرے تو وہ تین ہی ایام میں سے کسی دن پیش کرے خواہ دسویں زلجہ ہو یا گیارویں زلجہ ہو یا بارویں زلجہ ہو یہ تو خوب معلوم ہے کہ اسلامی تاریخ کا آغاز غروب آفتاب کے بعد ہی ہو جاتا ہے لہٰذا بارویں زلجہ کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے کسی وقت بھی وہ قربانی پیش کر سکتا ہے دن میں ہو یا رات میں ہو البتہ رات میں اس کا خیال کرنا ضروری ہے کہ خوب روشنی ہو پہلے یہ مسئلہ مکروح بتایا جاتا تھا مگر اب چونکہ روشنی کا انتظام ہو چکا ہوتا ہے اور دنیا ترقی پہ ہے دن کو رات کو دن کی طرح بنا لیتے ہیں تو اگر یہ انتظام ہے تو کوئی کراہت بھی نہیں ہے راتوں کو بھی قربانی کا عمل کیا جا سکتا ہے اور قربانی دے جا سکتی ہے اور ان مسائل میں سے ایک مسئلہ جانوروں کا ہے جانوروں کی عمروں کا ہے اور جانوروں کے حصے کا ہے عمروں کے لحاظ سے جانور کی تین قسمیں ہیں ایک وہ جانور جن کے عمر پانچ سال ہونا ضروری ہے اس میں صرف اونٹ اونٹنی اگر اس سے آدمی قربانی دینا چاہتا ہے تو اس اونٹ یا اونٹنی کا پانچ سال کا ہونا ضروری ہے پانچ سال اس کے لئے ضروری ہے اور اگر ان جانوروں کو دینا چاہتا ہے جن میں دو سال کا ہونا ضروری ہے وہ ہے گائے بیل بھینس اور بڑے جانور یعنی گائے بیل بھینس وغیرہ اس میں دو سال کا ہونا ضروری ہے بتاتے ہیں کہ دو سال سے اگر کچھ کم ہو تب جائز نہیں تو اس کا اندازہ لگانے کے لئے جانور کا فروخت کرنے کی عمروں میں تجربہ رکھنے والے حضرات ہیں تو ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے اس سے ان سے تحقیق کر لی جا سکتی ہے تو یہ دو سال کے عمر میں تخمیناً ہیں یا نہیں تو تجربہ کار یہ بتا دے گا کہ اس کے عمر کیا ہے اور اسی پر بھروسہ کر لینا جائز ہے یہ بات ہوئی عمروں کے سلسلے میں کہ پانچ سال کے عمر اونٹ اونٹنی میں ہونا ضروری ہے اور گائے بیل اور اسی طرح بھینس وغیرہ میں دو سال کا ہونا ضروری ہے اور ایک سال جیسے بکری خسی اور بکرا اور دمبا بھیڑ تو یہ سب ایک حصے والے جانور ہیں اور ان میں ایک سال کا ہونا ضروری ہے البتہ بھیڑ اور دمبا یہ اگر چھ مہینے کے ایسے ہوں کہ جو دیکھنے میں ایک سال کے لگتے ہوں یعنی فربہی اور مٹاپے میں اور اچھائی میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو اگر ایک سال والے والوں میں چھوڑ دیا جائے تو تمیز مشکل ہو یعنی وہ بلکل برابر نظر آتے ہیں ان کے ساتھ ان کی جماعت میں اگر چھوڑ دیا جائے یہ اس کی علامت اور پہچان ہے یہ صرف بھیڑ میں اور دمبا میں ہے عام غلطی یہ ہوتی ہے کہ بکری بکرا خصی بغیرہ میں بھی اسی کو جو نی جاننے یہ صرف بھیڑ اور دمبے میں ہے تو یہ چیزیں عمر اور حصے کے اتوار سے حصہ جو بڑے جانور ہیں چاہے اونٹ اونٹ نہیں ہو یا گائے بیل بھینس وغیرہ ہو اس میں سات حصے ہو سکتے ہیں یعنی سات آدمی اس میں شریک ہو سکتے ہیں یا ایک آدمی بھی اس میں قربانی دے سکتا ہے مگر اس کو چھ سات حصے ملیں گے اب وہ اپنے مرہومین کو بھی لے سکتا ہے یا اور کوئی اپنے خاندان میں سے کسی کو لینا چاہتا ہے صاحب نساب جو ہو تو اس کو بھی لے سکتا ہے اور جو اس کا خیال یعنی ایک میں سات حصے مقرر ہیں شریعت کے اندر بقیہ جو ایک جانور جیسے ایک حصے والے جانور اس میں صرف ایک ہی حصہ ہے ہاں نفلی طور پر اگر وہ قربانی کے وجوب کے لیے ایک مثلا بھیڑ یا دنبا یا بکری یا خصی دینا چاہتا ہے اور دوسری بکری یا خصی نفلی طور پر اپنے مرہومین کے لیے عصہ سواب کی نیت سے کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے یہ ان کے لیے ہے جو عصہ سواب کے لیے یا نفلی طور پر قربانی دینا چاہے ہیں بعض مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق حصوں سے ہے حصہ یعنی قربانی جب کر دی گئی افضل یہ ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے ایک حصہ اپنے عزہ اور اقارب رشتہ داروں کے لیے رکھا جائے اور ان میں تقسیم کیا جائے دوسرا حصہ فقرہ اور مساکین میں تقسیم کیا جائے اور تیسرے حصے کو اپنے مسرف میں اپنے خرچ میں زیادہ ہیں تو وہ اگر سارے گوشت کو بغیر تقسیم کیے ہوئے اپنے گھر میں رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے نہ اس میں قربانی میں کوئی خلل ہوگا تو یہ چیز جو تقسیم کی بتائی گئی ہے کم از کم ایک تہائی گوشت تقسیم ہونی چاہیے یہ کوئی تقسیم ضروری نہیں ہے بلکہ پورے گوشت کو بھی رکھ لینے کا اگر اس میں کوئی عذر ہے عذر مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر میں افراد کسیرہ ہیں تو جس کی وجہ سے وہ رکھنا ہے تو شریعت نے اس میں یہ چھوٹ دی ہے اور سہولت دی ہے کہ وہ رکھ سکتا ہے پھر بھی اگر کوئی قربانی پیش کرے یعنی قربان کرے کہ نہیں میرے گھر کے افراد ہونے باوجود میں ایک تہائی فقرہ اور مساکین پر دوں گا تو کوئی حرج نہیں اس میں بھی اس کو اختیار ہے اور مسائل میں سے جو اہم یا کوئی ایسی چیز اس کو پیش آ جائے کہ اب اس کی قربانی درست نہیں ہوگی تر سے پہلے یہ سمجھ نہیں چاہیے کہ جانور اتنا لاغر نہ ہو یعنی اتنا دبلہ نہ ہو کہ اس کو مزبہ تک یعنی جہاں اس کو زیبہ کیا جائے گا وہاں تک اس کو گھسیٹ کر لیا جا رہا ہے وہ اپنے پیروں سے چل کر نہیں جا سک رہا ہے تو یہ صورت ہو گئی تو پھر ایسے لاغر اور ایسے دبلے پتلے اور جو بلکل مریل قسم کا ہو چلنے کے بھی لائق نہیں تو ایسی قربانی درست نہیں ہے ایسا جانور قربانی کے میں روشنی میں اتنی کمی آگئی کہ ایک تہائی روشنی اس کی جا چکی ہے تو یہ بینائی کا چلا جانا اور روشنی کا ختم ہو جانا یہ بھی ان عیوبات میں سے ہے جس عائب کی وجہ سے قربانی ناجائز ہو جاتی ہے قربانی درست نہیں ہوتی ہے اور ایک ایب یہ بھی ہے کہ اس کی دم کٹی ہوئی ہو یا کان کٹے ہوئے ہیں تہائی سے زیادہ کٹ گئے ہوں دم کٹ گئی یا کان کٹ گئے تو یہ بھی ان عیوبات میں سے ہے جن کی وجہ سے قربانی نہیں پیش کی جاتی ہے قربانی جائز نہیں ہے اس سب چیز کا ہونا ضروری ہے کہ قربانی کے جانوروں میں خیال کرنا ضروری ہے قربانی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ضروری ہے کہ اگر وہ ایسا شخص ہے جس پر قربانی واجب ہے اس نے جانور خرید بھی لیا لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ قربانی کے ایام میں یا اس سے پہلے یعنی قربانی دیے جانے سے پہلے وہ جانور گم ہو گیا تو اب وہ دوسری دوسرا جانور قربانی کے لئے خرید لیا صاحب استطاعت ہے تو اب اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ قربانی کے ایام میں جو دوسرا جانور اس نے خریدا ہے اس کو قربانی پیش کر دے لیکن اتنے میں ہوا یہ کہ وہ پہلا والا جانور جو گم شدہ تھا وہ واپس آ گیا تو اب اس کے لئے صرف ایک قربانی ضروری ہے کیونکہ یہ صاحب استطاعت ہے قربانی صرف اس کے اوپر ایک جانور کی تھی اب ایک ہی جانور ہے لیکن یہی چیز یہی صورت اگر پیش آ جائے ایسے شخص کے ساتھ جس پر قربانی واجب نہیں ہے یعنی غریب ہے مستطی نہیں ہے استطاعت نہیں رکھتا ہے بس ثواب کی نیت سے اس نے قربانی کا جانور خریدا تھا اور گم ہو گیا اور پھر دوسرا جانور اس نے خرید لیا تو اب اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ دونوں جانوروں کو مل جانے کی صورت میں دونوں جانوروں کو زیبا کرنا یعنی قربانی کرنا ضروری ہے یہ اس کی طرح نہیں ہے کہ جو صاحب استطاعت تھا یعنی پہلے شخص کی طرح یہ نہیں ہے کہ جس کے ذمہ صرف ایک قربانی ہے یہ وہ مسائل تھے جن کا جاننا قربانی سے پہلے اور قربانی کے ایام میں ازہد ضروری ہے اور ایک چیز ان مسائل میں سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ قربانی کے گوشت کو مسلمان کو دیا ہی جاتا ہے غیر مسلمان کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں تو اس میں یہ چیز ہے کہ غیر مسلمان کو بھی یہ قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج اور کوئی ایسی برائی یا کوئی ایسی کمی نہیں ہے کہ اس کو دینے سے قربانی کے مقبول ہونے میں کوئی خلل واقع ہو دوسری چیز یہ ہے کہ قربانی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی خال والا مسئلہ بھی ہے کہ اس خال کو آدمی بیچ سکتا ہے یا نہیں تو بیچنے کی دو صورت ہے یعنی کس نیت سے وہ بیچ رہا ہے اگر وہ اس نیت سے قربانی کی خال بیچ رہا ہے کہ وہ اس سے مال حاصل کرے تو قربانی باطل ہو جاتی ہے اس لئے تمول کے طور پر مالیت کے لئے اس نے قربانی جانور کے خال کو بیچ دیا حدیث میں آتا ہے دوسری کے لئے بیچ اور اگر اس نے اس لئے بیچ ہے کہ اس سے بیچ کر جو رقم حاصل ہوگی وہ اس کو صدقہ کر دے گا یعنی تصدق کی نیت سے اگر کوئی بیچ رہا ہے تو قربانی اس کا باطل نہیں ہوگی قربانی میں کوئی فساد نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر نیت اس طرح سے ہے بیچ رہا ہے کہ کوئی عذر بھی ہے جس کی وجہ سے وہ بیچ رہا ہے مثلا وہ اس لئے بیچ رہا ہے کہ خال جو مدارس والے یا غریب یا مسکین لینے آنے والا ہے اس کے آنے میں تاخیر ہے تو یہ خال رہتے رہتے اس میں فساد آ جائے گا یہ خراب ہو جائے گی تو وہ لا محالہ اس کو بیچے گا اور بیچ کر اس کی رقم رکھے رہے گا جب وہ مدرس والے یا کوئی غریب مسکین آ جائے تو اس کو صدقہ کرے تو اس لحاظ سے بہذر اگر بیچ رہا ہے تو کوئی کمی نہیں ہوگی یہ چیز ضروری ہے مسائل قربانی میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ضروری ہے کہ جو قصاب جس نے قربانی کی ہے جس نے زبا کیا ہے اس کو اگر عجرت کے طور پر قربانی کے گوشت کو دیا جائے مثلا اس نے یہ عجرت تہ کی تھی کہ میں پانچ سو روپیہ لوں گا اب یہ پانچ سو روپیہ کا گوشت اسے بانے کو صحیح اور درست بنانے کی توفیق تا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين